ہی گائز ویلکم بیک ڈاور چینل میں ہوں پت مجھائی ہوں آپ کے لئے ایک نئے ریسپی لے کے ویج فرائی ڈریس کا ریسپی ہے تھم نل سے تو آپ کو پتا چلی گیا ہوگا یہ ریسپی بہت ہیلڈی ہے کیونکہ آج میں اس میں آٹ کرنے والی ہوں لیفی ویجیٹیبلز ویجیٹیبلز تو ہم آٹ کرتے ہی ہیں لیکن لیفی ویجیٹیبلز میں اس میں ڈالوں گی اور یہ بلکل یقین مانی ہے دس منٹ میں بن جائے گا جو کہ بہت ٹائم سیبنگ ہے تیسٹی ہے ہیلڈی ہے اور خاص کر کے ان ماہوں کے لئے ہے جن کے بچے جو ہے لیفی ویجیٹیبلز کھانا پسند نہیں کرتے ہیں اور اس طرح سے اگر آپ ڈالیں گے فرائی ڈریس میں جو کہ کھانے میں بہت تیسٹی لگے گا اور پتا بھی نہیں چلے گا ان لوگوں کو بچے کھا لیں گے ٹھیک ہے تو بلکل دس منٹ میں ہم آج بنایں گے چلیے فٹا فٹ بنانا سور کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ہمیں کیا کیا انگریڈینٹس چھے دیکھیں یہاں پہ میں نے سونہ مسوری رائس لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ ایکڈنگ چوئیس ایکڈنگ باسمتی یا بیریانی رائس لے سکتے ہو بھیج فرائی ڈریس بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ رائس لے لیا ہے اس کو میں نے نائنٹی پرسنٹ کوک کر لیا ہے دیکھئے اور کوک کرتے ٹائم میں نے اس میں ڈالا تھا تھوڑا سا گھی اور نمک ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے تھوڑا سا گاجر بینز کیپسکم باری کٹا ہوا دنیا پیز پالک اور دو میڈیوم سائز آنیون میں نے یہاں پہ چپ کر لیا ہے دو تیج پتہ ایک گرین چیلی تھوڑے لاؤنگ کالی مرچ بڑی الائجی چھوٹی الائجی ایک سینمن سٹیک ٹھیک ہے چلیے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک بڑا سا پیان لے لیا ہے پیان کو ابھی میں گرم کر رہے ہوں پیان گرم ہو جائے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی چھے ٹیول سپن گھی ڈال کے اس کو ہلکا گرم کروں گی اور گھی تھوڑا گرم ہو جائے اس کے بعد میں اس میں آٹ کروں گی تیج پتہ اور جیرہ آٹ کر کے اس کو آدھا منٹ میں بھون لوں گی دیکھیں آدھے منٹ کے بعد یہاں پہ میں آٹ کروں گی گرین چیلی اور جو ہم نے سارے کھڑے مسائلے رکھے تھے وہ سب بھی ہم ابھی ڈال دیں گے اس میں ڈال کے اس کو اور آدھا منٹ ہم سارٹے کریں گے دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک چیلی لیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ مجھے جو سپائس لیبل ہے اس کو کم رکھنا تھا تو آپ اپنے ٹیسٹ ایک کرڑنگ سپائس لیبل زیادہ بھی کر سکتے ہو دیکھیں آدھے منٹ کے بعد ہمارے جو مسائلے ہیں یہاں پہ اچھے سے پہنچ چکے ہیں ابھی میں اس میں آٹ کر رہی ہوں پیاج پیاج آٹ کرنے کے بعد ہم اس کو تب تک فرائے کریں گے جب تک یہ جو پیاج ہے یہ سارے گولڈن براؤن نہ ہو جائیں جیسے کی میں نے آپ لوگوں سے بولا کہ یہ جہدہ سے جہدہ ہمیں ٹی منٹ سے لگیں گے اس سے جہدہ نہیں لگے گا ٹھیک ہے تو پہلے سے میں نے یہاں پہ رائس بنا لیا تھا آپ اگر چاہو ٹائم بچانے کے لیے آپ سائیڈ بائی سائیڈ رائس کوک کر سکتے ہو آرام سے نائنٹی پرسنٹ جو ہے رائس کوک ہو جائے گا اور ساتھ ہی میں یہ بھی جو مسائلے جب تک بنیں گے آپ کا رائس بھی کوک ہو چکا ہوگا اور آپ دونوں کو مکس کر سکتے ہو دیکھیں پیاج ہمارا فرائے ہو چکا ہے ابھی میں اس میں ڈالوں گی گاجر اور بینس اور اس کو اور ایک منٹ فرائے کریں گے ابھی میں اس میں آڈ کروں گی کیاپسکم اور پیس آڈ کر کے اس کو ہمیں اور ایک منٹ فرائے کرنا ہے اور اسی ٹائم میں آڈ کروں گی ون ٹیسپون پیپر پاوڈر اور ہاپ ٹیسپون ٹرمیرک پاوڈر اس کو ابھی ہم اچھے سے ملا دیں گے اور دھگ دیں گے دیکھیں ایک منٹ کے بعد میں یہاں پہ آڈ کر رہی ہوں پالک اور دھنیا اور اسی ٹائم آپ اگر چاہو تو تھوڑا سا میتھی بھی جو ہے میتھی کا ساگ آپ اس میں آڈ کر سکتے ہو گئیز میتھی کا ساگ ڈالنے سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے لیکن آپ دھیان میں رکھئے آپ کو زیادہ نہیں ڈالنا ہے بس تھوڑا سا ڈالنا ہے لیکن ٹیسٹ میں بہت زیادہ فرق آئے گا تو آپ اگر آپ کے پاس ایبلیبل ہے تو آپ اس میں جرور ڈالیں اور یہ میتھی کے ساگ میں ہیلتھ بینپیٹس بہت ہوتے ہیں اگر سیم ریسیبے کے اندر آپ کو ٹیسٹ بھی مل جاتا ہے اور ہیلتھی کھانے کو مل جاتا ہے تو کیوں نہیں اور سب سے اوبر آپ کا چوئس ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اس میں جرور ڈالیں آج میرے پاس ایبلیبل نہیں تھا تو اسی لئے میں نہیں ڈال پائی منہ مجھے اس کا ٹیسٹ بہت پسند ہے دیکھئے یہاں پہ ہمارا جو بیجیٹیبلز اور لیفیو بیجیٹیبلز وہ اچھے سے کوک ہو چکے ہیں ابھی ہم اس میں آڑ کریں گے رائس آڑ کر کے بس اس کو ایک منٹ زیادہ سے زیادہ ایک منٹ اچھے سے ملا کے کوک کرنا ہے اس سے زیادہ آپ کوک نہ کریں منہ یہ رائس جو ہے ٹوٹ جائے گا اور بلکل آپ کو ہلک کے ہاتھ سے آرام سے اس کو چلانا ہے تاکہ یہ ٹوٹے نہ اور دھیان رکھئے ایک منٹ سے زیادہ آپ کو اسے کوک نہیں کرنا ہے یہ زیادہ بوائل ہو جائے گا تو کھانے میں اچھا بلکل نہیں لگے گا دیکھئے ابھی میں اس میں آڑ کروں گی کسوری میتھی ہاتھ میں اسے کرش کر کے آڑ کروں گی جس سے کی ہمارا جو فرائیڈے سے اس میں ٹیسٹ بھی آ جائے گا اور تھوڑا لیمن بھی میں یہاں پہ سکوئیز کر رہی ہوں اس سے ٹیسٹ میں فرق آتا ہے آپ لیمن کا استعمال جرور کیجئے اور گانیشنگ کے لیے میں ہاں پہ آڑ کر رہی ہوں باریک کٹا ہوا دھانیا اور سب کو میں اچھے سے دیکھئے مکس کر لوں گی اور گیاپس کا فلم میں نے ایک منٹ ہو چکا تھا میں نے آف کر لیا ہے دیکھئے مکسڈ فرائیڈریس یہاں پہ ہمارا ریڈی ہے بس ٹیسٹ آڑ کرنے کے لیے میں اس میں گھی کا ایک تڑکہ لگاؤں گی کیشو اور دھنیا اس میں ڈالوں گی دیکھئے کچھ اس طرح سے جس سے کی ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا اور خوش بھی بڑھیا آئے گی اور اس کو آپ کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اب جو ہے ہمارا ہلڈی ٹیسٹی فرائیڈریس بلکل بن کر تیار ہے اور یہاں پہ میں گھڑی بھی رکھی تھی 9 منٹس 11 سیکنڈز میں بن کر تیار ہو گیا ہمارا فرائیڈریس تو دیکھا آپ نے کتنا ٹائم سی بھنگ ہے آپ اپنے گھر پہ جرور ایک بار ٹرائے کریں ٹھیک ہے اور ٹرائے کر کے مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے آپ کو کیسا لگا تو ملتے ہیں آپ سے ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں till then ببائی take care and stay safe